موسیقی 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 کتلک ٹیلویجن کا جو قرآند کا بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں اور انجیل کی منادی بھی کر رہے ہیں اور جتنے بھی ہمارے گاسپل سنگرز ہیں جو ہمارے سٹارز ہیں اور ویسے بھی جو ہمارا نیا ٹیلنٹ ہے ان کو آگے لے کر آ رہے ہیں تو میں بڑا خوش ہوں اور میرا دل قرآند کی شکر گزاری سے بھرا ہے اور بڑا اچھا کام آپ کر رہے ہیں کتلک ٹیلویجن کر رہا ہے تو آپ کا اور کتلک ٹیلویجن کا بہت بہت شکریہ ہے جی ناظرین باتوں کا سسلہ جاری رکھیں گے ونس اگین آج ہمارے سپیشل گیسٹ ہیں جی آو خدا کی حمد کرمے دائم گل دائم ابھی میں آپ سے کوئیسن کروں گا بڑا خاص کوئیسن ہے آج کل آپ کی مصروفت کیا ہے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کون کون سے پروجیکٹس پہ آپ کام کر رہے ہیں ابھی بڑے کبصورت پروجیکٹس ہیں وہ آ بھی گئے ہیں اور آنے بھی والے ہیں ابھی ریسنلی ہم نے گیت کیا مادرز ری کا بھی کیا اس سے پہلے گیت آیا میرا اور میرے فادر کا میں نہ ڈرانگا میں ایمان رکھانگا جس میں میں نے اور میرے فادر نے گایا اور اس کے ایسنگ سو 2.6 ملین اس وقت گیوز ہیں تو میں خدا من کی شکر گزاری کرتا ہوں اس کے بعد ابھی نئی گیت جو ہیں وہ آنے والے ہیں فادر فرانسیس تنمیر ایسنگ سو 2.6 ملین ان کی کچھ گیت جو ہیں وہ آ رہے ہیں پھر اس کے علاوہ میرے اپنے پروجیکٹس ہیں وہ بھی آ رہے ہیں مسروفیات ہی ہیں کہ پروگرامز بھی چلتے ہیں خدامند اپنے نام کے لئے استعمال بھی کر رہے ہیں تو مسروفیات خدامند میں ہے یہ سب سے بڑی بات اچھا باتوں کے سسلحہ جاری رکھیں کہ سوشل میڈیا پر لوگوں نے آپ کو بڑا پیار دیا لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے لوگ آپ سے بڑا پیار کر گیا میں چاہوں گا آپ اپنی لائف کے بارے میں بتائیں سٹارٹ جو ہے آپ نے میوزک جو ہے کہاں سے کیا اور سب سے بڑے تو میں چاہوں گا آپ اپنے استاد کے بارے میں بتائیں میوزک آپ نے کس سے سیکھا جی میں ضرور بتانا چاہوں گا میں نے میوزک جو ہے وہ اپنے فادر سے سیکھا اچھا یاس گیل صاحب کافی گیت انہوں نے گائے ہیں اور ہمارے وید سٹوڈیو سے بھی انہوں نے کافی گیت جائے پرانے بھی گیت ہیں ابھی نئے بھی انہوں نے میرے ساتھ جو گیت کیا تو وہ سیکھا میں نے ان سے اور اس کی جرنی بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سن انتھنیس پیریش میں سن انتھنیس ایمپرس وڈ اس پیریش میں پاپا کوئر لیٹ کرتے تھے تو میں اور بڑا بھائی اس وقت جو ہے وہ کی بورڈ بجاتے ہیں میرے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم دونوں پاپا کے ساتھ جاتے تھے تو وہ کوئر چلاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ کیسے پاپا جا وہ خدا کی پرستش کرتے ہیں گیت گاتے ہیں کوئر کو کس طرح سکھاتے ہیں نہیں نہیں گیت انہوں نے کوئر کو کروانا اور وہ ہوتا ہے نے کہ انسان کے جو ہے وہ بلائڈ میں بھی ہوتا ہے میوزک جو ہے تو ظاہر ہے فادر کی وجہ سے پھر ہمارے اندر بھی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا تو فادر سے ہم نے سیکھا انہوں نے ہمیں سکھانا سٹارٹ کیا راگ داری انہوں نے بتائی کہ کلاسکل میوزک انہوں نے ہمیں بتایا کہ کون سے راگ میں یہ گیت ہے یہ گیت ہے یہ گیت ہے ساری چیزیں انہوں نے بتانا شروع کی پھر اس کے بعد کرتے 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 جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے پروگرام سنے وہ لے کے جاتے تھے ان کو بلایا جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے رہنے دیں تو میرے بیٹے کو ایک چانس دیں تو جس طرح مجھے چانس ملتا تھا وہ میں آگے آتا جاتا تھا اور پاپا کی محنت جو تھی وہ پاپا جس طرح ہمار پر محنت کرتے تھے بھائی کو بھی الگ سے مجھے الگ سے ریاض کروانا اور ساری چیزیں کرنا پھر اس کے بعد کرتے 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 میں کمرشل موسک میں بھی ہم نے کمرشل اس سے پہلے کمرشل کی طرف ہم آئے اب آپ یہ بھی بتائیں گا ہمارے ناظرین کو پاپا کے علاوہ کیسے انسپائر ہو کے جسے آپ کیا سکتے ہیں کہ موسک کے فیوریٹ ایڈیل پرسنلیٹی تھی آپ کے کمرشل پوچھ رہے ہیں میرے ایڈیل شروع سے اگر آپ گوسفل میں آئے تو شروع سے میرے بھی سب کی آئیڈیل جو ہیں جتنے بھی ابھی تک پرسٹش کرنا انہوں نے ہی بتایا کہ پرسٹش کیسے کرتے ہیں میرے خیال سے تو اس کے لابا کوئی غر نام نہیں اچھا اس کے لابا کوئی اور نام نہیں آچھا اچھا ثرد میں آپ سے کہلو گا انسٹرمنٹ آپ کوئی پلے کرسکتے ہیں ٹبلا ، باجا ، باجا ، ہرمونیم یہ بھی ضرع بتائیے گا ہرمونیم تو بیسے میں جاہ بھی اس کے لابا میں کیبوب بھی پلے کرتا ہوں کیونکہ میں لہاب گرامر سکول میں میرے جانا زم ميزی کوڈنیٹر بھی کام کر رہا ہوں وگوگل میں کرتا ہوں اس کے علاوہ سنگنگ کے ساتھ ساتھ میں نے طبلہ بھی سیکھا کیونکہ ایک جو سنگر ہے اس کے لئے طبلہ سیکھنا بہت ضروری ہے میں ضرور بتانا چاہوں گا ٹیمپو میں ہی اگر سنگر نہ ہو تو اس کا کوئی بھائیدن ہی گانے گا یعنی سور لہر تال سب ہی پتا ہے تو اس کے علاوہ میں نے طبلہ بھی جو ہے پاپا نے مجھے سوڈنٹ کیا سلیمان صاحب سلیمان عمانت صاحب ان سے میں نے طبلہ بھی سیکھا تو یہ انسرومنٹ جا ہوں مجھے سوکترس جی طبلہ جی بلکل جی بلکل فرسٹ جب آپ نے گیت گیا سٹیج پہ کیا آپ کی جرنی کی بات چل رہی ہے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں فرسٹ ٹیم آپ نے سٹیج پہ گیا تو کیسی مومنٹ تھی آپ کے لئے اور کہاں پہ گیا تھی میں نے کافی چھوٹا تھا جب سے میں نے گانا سٹارٹ کیا سب سے پہلے فادر جوزف ابھی وہ اس دنیا میں نہیں ہے جی بلکل کاری تاس کے بھی وہ ہیٹ رہے ہیں تو وہ سین انتھنیس پیریش میں بھی وہ فادر تھے پریس تھے وہاں پر تو انہوں نے مجھے آلٹر پر کھڑا کر کے تو وہاں پر انہوں نے مجھے سب سے پہلے میں نے وہاں پر مایک پکڑا اور وہاں پر میں نے گایا کوئی تو ہے جو نظام ایستی سلائے رہا جی ہاں جی کافی چھوٹا تھا تو وہاں سے پہلے میں نے سٹارٹ کی کیسی مومیڈ تھی وہ اس وقت اور زبردست میں نے ایک ایک نئی چیز جیسی مومیڈ تھی کافی کراوڈ تھا ہمارے کھڑاوان کے شکر ہمارے جتنے بھی پہلش ہیں شکرہ کھڑاوان کا کے لوگ بڑا موٹیویشنل ہمارا چورچ یہاں آپ کا سٹارٹ تھا جب آپ نے سٹیج پہ گیا اچھا اب یہ بتائیے گا فرسٹ ٹیم جو آپ نے اپنا گیت جو رکارڈ کیا سٹوڈیو میں جا کے وہ کونسا والا گیت تھا میرے گیت تھا اچھا ترے کو لانی اے شفا یہ فرسٹ آپ کا تھا جی مرے فرسٹ گیت اس سے پہلے بھی میں نے گیت کچھ کیا لیکن یہ کہ میں نے فرسٹ گیت جو ہاں جو اچھے سٹوڈیو میں اور پھر اس گیت کی وجہ سے ہی جو لوگوں نے مجھے اچھا تیری کو اچھا تیری کو لانی اے شفا اچھا یہ بات چیتے کریں کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے او خدا کی ہم کرے ہم اس میں سنگر سے بھرتے ان کی لائف کے بارے میں کیا آپ سے ڈاؤن رہے ہیں کچھ لوگ تو ایسی ہوتے جن کی فیملی کو سپورٹ نہیں کرتی تو بڑا خاص قریشن کروں گا فیملی نے آپ کو کس حد تک سپورٹ کیا فیملی کی وجہ سے ہی میں آج ادھر ہوں کیونکہ میرے فادر بھی گاتے وہ بھی پرسش کرتے ہیں اور بھائی بھی میرے ساتھ ہیں تو ظاہر جب باپ کی سپورٹ ہو تو کوئی سب کچھ ہو جاتا ہے بجٹ کی بڑی ایشیوز ہوتے ہیں ہم لوگوں کو لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا اس طرح ہوتا ہے جیسے کوئی منیسٹریز ہیں یا کوئی چینلز ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا کوئی سپورٹ نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ جیسے ہم جاپ پر لگے اور ساری چیزیں ہیں پھر ہم نے اپنی ٹائٹھ نکالنا جو شروع کی جو اپنی دائی کی جب نکالتے تھے اس کو ہم جوڑ جوڑ کے جوڑ 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 کے پھر ہم ایک گیت کرواتے ہیں یعنی وہ جو آپ کا فرسٹ سوم تھا آپ کو یاد ابھی تک اس کو کرنے کے لیے بڑی آپ نے سٹرگل کی مجھے یاد ابھی بھی اس فرسٹ سوم پر تقریبا تقریبا ہمارا ففٹی ہاؤزن لگا تھا مجھ ابھی بھی یاد ہے او فرس سوم ابھی میرے خیال سے تقریبا چھ سات سال تو ہو گیا اس کو مطلب اتنا لگا تھا اور میں نے اور بھائی نے ایک ساتھ ہم نے اپنے پیسے جوڑ جوڑ کے جوڑ جوڑ کے ہم نے وہ گیت کیا تو خداون کا شکر ہے کہ وہ گیت لوگوں نے بڑا پسند کیا اور بڑی برکت پائی لوگوں نے پھر اس کے بعد مجھے ابھی تک یاد ہے فادر مورس زلال فادر مورس زلال نے بڑے جو ہمارے نیو ٹیلنٹ ہیں ان کو بڑا ہی زیادہ سپورٹ کیا ایون میں بھی میرے کافی گیت انہوں نے کروائے ہیں پیسے بھی خود لگاتے تھے پیسے بھی خود کرتے اور پیسے بھی خود کرتے اور پیسے تو کرتے ہی کیتھلک ٹیلی تھا ایک لاشتی کریں اس کے بعد بھی ہم آپ سے گیت سنیں گے ایک لاشتی کروں گا کیونکہ جب ایک سنگر اپنے گھر میں پریکٹس کرتے ہیں تو فیملی کے کچھ لوگ مجھے دسٹورگ ہو جاتے ہیں کیونکہ چوی 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 سنگیں جب گھانا ریاست کرنا تو آپ کی مدر بھی پریشان ہوتی ہوں گی سسٹرز برا گھر میں ہوں گی وہ میں چاہتا ہوں وہ ناظرین کو بتائیں گی مدر میری کبھی پریشان نہیں وہ اس لئے کیونکہ ان کے ہزبند بھی گاتے تھے یعنی وہ عدی تھے عدی تھے ان کی بڑی سپورٹ رہی ہے ابھی تک جو ہے ابھی بھی میں کوئی بھی گیت کر کے میں جیسے سٹوڈیو سے گھر واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے گیت ابھی میکس ماسٹر ہو یا نہ ہو صرف میں نے رف فائل جو ہے وہ اپنی مدر گل میں ہی لے کے آتا ہوں کہ میں نے ان کو سنانا جا کے لے دائم باتوں کے سسلے جالے لگے گئے ناظرین آج کے ہمارے آو خدا کی حمد کر کے سپیشل گیسٹ ہیں دائم گل جو کہ ہماری کرسٹین کمیونٹی کے ایک فخر ہے تو میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو ابھی پہلا گیت جو ہے وہ آپ کون سا سنائیں گے جی میں ضرور سنانا چاہوں گا بڑا پیارا گیت ہے پادر فرانسس تنمیر کا ہی لکھا ہوا گیت ہے یسو تھیرا نام بڑا کبصورت گیت جی ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا دائم گل سے ہم پہلا گیت سنتے ہیں دائم گل سے ہمارے ساتھ رہے گا ساتھ رہے گا موسیقا 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 موسیقی 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 محبت گیت سارے ہی اچھے ہیں جو بھی گیت گائے جائیں وہ پسندیداری ہو جاتا ہے جس میں خدا کا نام آجاتا تو گیت ایسا ہے جس کو گانے میں آپ کو مشکل لگاؤں کہ بڑے کوئی اثر نہیں ہے مشکل ریکارڈ کروانے میں ٹائم لگاؤں اس کو جی ریکارڈ کروانے میں ایک گیت بڑا زبردست لینڈ سیزن کا ہمارا گیت تھا ایک میرا دکھ چندرہ ایک بڑا زبردست گیت اور وہ ایک پروپر زبردست راگ میں تھا اس کو تقریبا تقریبا مجھے آٹھ گھنٹے لگے صرف اس کی فیل لے کے آنے میں کہ اس فیل کے ساتھ جو ہے جو ہے پورا منظر جو ہے وہ بیان کر سکا اچھا دائم چونکہ بات آپ کی جرنی کی بھی ساتھ سے چاروی بچپن سے آپ نے سٹارٹنگ پر بتایا کہ آپ نے فرس ٹیم زب سٹیج پر گایا ابھی میں چاہوں گا کہ آپ وہ بھی اپنا واقعہ شیئر کریں جب سب سے زرہ آپ نے کروڈ میں گایا ہو اور آپ کو بڑا فخر محسوس ہوا کہ آج میں کمپلیٹ ہو گیا ایک اچھے گراؤڈ میں اتنی گیترنگ میں مجھا رہا ہوں مجھے یاد ہے کہ پرس ٹیم میں نے جب گایا تو اف جی گراؤنڈ میں تھا اف جی گراؤنڈ میں تھا تو اہ اتنک سو میرے کیال سے پندرہ ہزار لوگ تھے اچھا پندرہ ہزار لوگ تھے کیسا فیل ہو جا سبتا آپ کو بہت اچھا فیل ہوا بہت زبردست فیل ہوا اچھا فیل یہ زیادہ میرے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے زیادہ اچھا فیل ہی کیا کہ ہمارا بچھا آپ کو لگا کہ میں کامیاب ہوں کہ ایک اچھے گیترنگ میں ایک کراوز ٹیم میں ہوں بلکل ابھی شکر ہے کراوان کا کہ ابھی بھی کچھ پیسٹیولز بھی ہوتے ہیں اور کافی پروگرامز بھی ہوتے ہیں کس کس جگہ پہ آپ اس وقت پروفارم کر چکے ہیں پاکستان میں کس کس علاقے میں پاکستان کا کوئی ایسا ایسا بڑا علاقہ نہیں جدر پر فارم نہیں کیا اچھا آٹ اوف کنٹری کا بھی اتفاق ہوگا کسی جگہ پہ جانے کا جی کافی کنٹریز میں جو ہے وہ میں گیا ہوں ہماری ہمسائے ملک میں بھی گیا ہوں اور وہ مومنٹ کیسی تھی جب آپ ہمسائے ملک میں گئے ہیں مہت اچھی مومنٹ تھی اچھے ہیں لوگ پیار کرنے والے لوگ ہیں اور میں گانسپل کانسٹ کیلئے ہی گیا تھا تو کراوان کے شکر ہے کراوان ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں تھوڑا فیملی کے بارے میں بھی بتائیے گا میں باتا چلے آپ مارید ہیں اور کتنے آپ کے کے بیٹس ہیں بچے کے لیے ہیں مارید ہوں اور ایک بیٹا ہے میرا وہ سارے تین سال کا ہے وہاں مجھے بڑا ایک میٹھا پھل دیا بڑا اچھا پھل مجھے قرآن نے دیا ہے تو سنگنگ کے علاوہ کوئی اور بھی مسروفی ہے آپ کی ہے کوئی جاوب کرتے ہیں جی جاوب بھی میں کرتا ہوں جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ میں میں اس میں موسیق آڈینیٹر کر رہا ہوں جاوب بھی میں کرتا ہوں اس کے علاوہ بزنس بھی جو ہاں آگے قرآن کے فضل سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں جی تاہم ہماری مویورز کو بتائیے آپ کا موسیق کے علاوہ اور آپ کی کیا کیا ایکٹیوٹیز ہیں جی اس کے علاوہ میں لہار گرامر سکول میں میں ابھی آپ کو بتایا اس سے پہلے بھی لہار گرامر سکول میں میں موسیق آڈینیٹر بھی کام کر رہا ہوں اس کے علاوہ بزنس بھی کچھ منت میں میں خدا ان کے فضل سے خدا ان کی مرضی سے سٹارٹ کرنے کو اور اس کے علاوہ سینڈ انتھنی سکول آف میوزک ہم نے سٹارٹ کیا ہے ابھی پادر ارشاد الیاز کی سرپرستی میں ہم نے سٹارٹ کیا ہے کہ ان کا ایک بڑا زبردست انیشییٹیو انہوں نے لیا اور سینڈ انتھنی سکول آف میوزک انہوں نے پیریش میں سٹارٹ کیا تو وہاں پر بھی میں ایزا ووکل ٹرینر کے طور پر میں وہاں پر کام کر رہا ہوں اس کے علاوہ میں پروگرامز اور اچھا اگر آپ سنگر ناب ہوتے تو دائمگل کیا ہوتا دائمگل کچھ بھی نہ ہوتا اس لئے کچھ نہیں ہوتا کہ موسیق کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں یہی سب سے بڑی بات ہے ایک س chiar ایک نیکسٹ میں بڑا خاص dłسان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ موسیق سے genetics رلیٹڈ ہڑے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی استاد سے نہیں سیکھا آپ ایسے سنگر ایسے موسیشن کیاہ سبعتیںوں ماس کے کیونکہ موسک کے لئے استاد کا ہونا کتنا ضروری ہے ماس کے لئے استاد کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے وہ اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی استاد سے ہم نے روڈی سیکھا تو وہ خود نہیں سیکھتے وہ گوڈ گفٹڈ ہوتا ہے وہ بات ہوتی ہے کہ خدا کی طرف سے وہ ایک توڑا ہوتا ہے لیکن یہ ہے خدا نے توڑا دے دیا اس کو پولش کرنا جو ہے وہ پھر استاد کا کام ہوتا ہے تو پھر یہ ہے کہ ضروری ہے کہ استاد سے آپ سیکھیں آواز تو چلیں خدا نے مجھے توڑا دیا تھا لیکن یہ ہے کہ میرے فادر نے اس کو پولش کیا کچھ کو استادوں کا نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جی ہم بغیر استاد کے ہی ہیں جی تو اس کو کیا سمجھتے ہیں پوزٹیو ایee اگر دیکھا جائے آپ اس کو اچھا سمتے ہیں یا نیگٹیو ایس کو لے گے جائے نہیں استاد کو نہیں مانتے یہ کوئی مطلب بات نہیں ہے کہ استاد کو نہیں مانے ہاں وہ لوگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کو میجک سینس ہی نہیں ہوتی جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو وہ جاہر سی بات ہے جن کو نہیں کچھ پتہ ہوگا وہ یہی کہے کہ کہ میں استاد کو ہی نہیں مانتا ہے اچھا دائنگ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے نیکسٹ گیت سنیں ایک لاسٹ پویسن کوئی ایسی خواہش آپ کی جو آپ چاہتے ہو کہ یہ میری پوری نہیں ہوگا تو کاش وہ میری خواہش پوری ہوگا خداوند کا شکر ہے میری ہر خواہش خدا پوری کرتا ہے میں بھی کچھ سوچتا ہوں جو میں نے چیز سوچ نہیں ہوتی یہی چیز میں نے اگر میں نے ایک فرضی بات بتا رہا ہوں کہ میں کوئی چیز سوچتا ہوں کہ میرا اس طرح کا جو ڈیتھ ہے وہ نہیں ہوا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ یہ چیز جو ہم نے کرنی ہے مینٹو سے کسی فیمل سنگر کے ساتھ گا لکی خواہشوں یا میل سنگر کے ساتھ جو آج کل ہماری ینگسٹرز گا رہے ہیں آپ کی خواہشوں کے میں اس کے ساتھ بھی مل کے گاؤں خداوند کا شکر ہے کہ خواہش ہماری جہاں وہ پوری بھی ہوتی ہیں فیمل سنگر کے ساتھ بھی گایا ہے اور میل سنگر کے ساتھ بھی گایا ہے اچھا کس کے ساتھ گایا ہے سب کے ساتھ ہی اچھا لگ ہے ساری اچھے ہیں جی ناظرین باتے پر سسنا جانے کہ آج کے ہمارے سپیشل گیتھا جیت دائم گیل تو کیا کہانا ہے کہ نیکسٹ گیتھ ہماری ناظرین کو سنایا جاں جی میں ضرور سنا ہوں گا تو ابھی کون سے گیتھ سنایا جی وہی میں بتانے لوگا ہوں بڑا خوبصورت گیتھ ایک لوگوں نے بڑا پسند کیا کہ جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں یہ سو ہمیشہ ہمارے ساتھ جی ناظرین ہمارے ساتھ رہی گا میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ سیسل سوہیل اور دائم گیل سے ہم نیکسٹ گیتھ سنتے ہیں بڑا ہی زبردست گیتھ جس نے سوشل میڈیا پر دھو مچا دی اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اپنا دیوانا بنا دیا ہے سو گیتھ سنتے ہیں میں جیتھے جاں یسو میرے نال 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 مرمہ یا مرمہ یا بی مرمہ مرمہ موسیقا 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 آپ کو بڑا کیار بھی دیا لوگوں نے محبت بھی دی اچھا مجھے بتائیے کہ اس گیت کے بارے میں بھی شائعی تو میرا خیال تھی ہے طالب نسرانی صاحب ہمارا بڑے لیچنڈ ہمارا بہت بڑا نام اور اس کی کمپوزیشن مہرا کس نے بنای تھی اس کے بارے دل کمپوزیشن مناسر رشید صاحب نے اس کو بنای تھی وہ ابھی اس دنیا میں نہیں ہے مناسر رشید صاحب ایک بہت بڑے کمپوزر ہویا ہے بڑے گیت انہوں نے کیا ایک نیا سویرہ ایک آل بم آیا تھا ایک کیسٹ میں آیا تھا ویو سٹوڈیو میں ہوا تھا اس کے سارے گیت انہوں نے کیا ان کے بڑے ایک خوبصورت گیت ہیں جو انہوں نے طالب صاحب کے جوہے وہ گیت گاہے ہیں اچھا اس گیت سے آپ کو کافی فیم بھی ملا کیسا فیل دھرتے ہیں بڑا اچھا پلی کرتا ہوں اور بڑا اچھا لگتا ہے جہاں پر بھی جاتا ہوں کسی بھی میٹنگ میں جاتا ہوں کروسیٹ پر جاتا ہوں یہ گیت گایا جائے بڑا اچھا نیت ہے اچھا دائم ابھی ہمارے ایک سیگمنٹ ہے شورٹ کٹ اس میں صرف آپ نے شورٹ شورٹ کے آنسر دے ہیں آپ نے لاسٹ ہمارا یہ ہے سیگمنٹ ہے ٹھیک ہے تو بلکل شورٹ شورٹ آپ نے بتانا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلا میں آپ سے پیشن کروں گا آپ کی پسندیدہ جو راگ اور راگنی ہیں وہ تین کے رام بتانے ہاتے جلدی سے راگ دربابی ایمن بلاول پسندیدہ جگہ آپ کی کونسی ہے پاکستان کے خانے کے حساب سے سیر کرنے کے حساب سے سیر کرنے کے حساب سے پاکستان میں خداون کے شکر ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تین جگہ کوئی بھی نام جلدی سے لے مشکل ہے لاہور تین لیے کیونکہ لاہور کیا سی جگہ نہیں ہے چلے ٹھیک شورٹ کٹ میں آگے بڑھیں گے ٹھیک پسندیدہ کھانا تین ڈیشیز آپ نے بتانے چینیز میں یا دیسی میں دیسی میں بتانے بریانی یہ تین ہی ہوگی یہ بہت پسند ہے چلے ٹھیک دیسی کے علاوہ تین بتا دوسری بڑھیں منچورین الفیڈو پاسٹا اور گھل برگر تین کنٹریز کے نام جلدی سے بتانے آپ کو باہر جانے کا دوبارہ مکہ ملے کون کون سے کنٹریز میں جائیں گیا بیسے تو دو چار کنٹریز میں میں جا ہوں تین کے نام لے جلدی سے شورٹ کٹ ایسے کینیدے اور آئیلینڈ تین ہمارے جو سنگرز ہیں ہمارے کرسٹین ٹیلینٹ ان میں سے آپ کو دوبارہ گانا پڑے ان کے ساتھ مل کے تین کے نام باتیں جلدی سے سب کے ساتھ گالی ہے تین کوئی بھی خاص جلدی سے ایبراو ہوتا ہے ہم نے گانا سب کے لئے لیکن ہم نے آپ کو گوایا کہ آپ نے گانا تین کے نام جلدی فیمیل یا میل فیمیل کے نام فیمیل کے ساتھ فیمیل فیمیل کے ساتھ میں سب کے ساتھ گیا آچھا نیرمل کوئی نیش اور دوو ہے باقیوں کے ساتھ میں نے گایا تین میل کے نام جلدی سے لے آری بٹی دائم گل اور پھر دائم گل دائم گل فراز نہیں ہے فراز نہیں ہے کہ ساتھ نہیں گایا اچھا اگر آپ کو دوبارہ ہم کتھلک ٹی وی پیڈ فارم سے موقع دیں اگر آپ نے دیو وہ گانا اس کو تو اس کے بارے میں کتھلک ٹی وی نے سب کے ساتھ گوایا مجھے اچھا یاد ہے اس کے بارے میں دوبارہ آپ کو موقع دیا جائے تو تین لوگوں کے نام پتھانے ایک تو نام میں نے لے لیا آرک پٹی دوسرے ہاول بھی بینڈ زاہد بھائی اپوڑی بینڈ کے ساتھ اور ایسرا ابھی ایک سان میرا آرہا ہے ان کے ساتھ بھی میں گا رہا ہوں شامی ہنس کے ساتھ شورٹ کٹ میں لاسٹ جلدی سے تین آپ نے پسندیدہ کون سے آپ کے فیورٹ کلرز بلاک ویڈ اور وائٹ ٹھیک ہے نازمین مزید آکے بڑھتے ہیں آؤ خدا کی حمد کرمیں میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ اچھا ایک میں بڑا خاص لاسٹ میں کرشن کروں گا سنگرز سنگنگ فیڈ میں کہتے ہیں کہ جب تک انسان لائف نہ گئے تو اس کو سنگر نہیں مانا جاتا کس حد تک یہ بات درست ہے نہیں اس طرح نہیں ہے کہ اس کو سنگر نہیں مانا جاتا لائف ہم جب کروسرکس پہ جاتے ہیں لیکن استادوں کا کہنا ہے آنیا بلکل وہی مقدار ہوں جب گاتے ہیں تو لوپس میں اور اس طرح کی ڈیفرنٹ ٹیکنولوجی آپ کو باتا بہت جاتا تو اس میں گاتو وائس کوالیٹی کا باتا نہیں چلتا استادوں کا کہنا ہے کہ لائف جب سنیں گے تو سنگر کی طرف پہ چال ہوگئے کہ کس حد تک یہ اچھا گاتا وہی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس طرح نہیں ہے کہ وہاں پر ضرور یہ بات تو آپ کی 110 پرسن جو ہے وہ صحیح ہے کہ جب آپ سوڈیو جاتے ہیں تو ٹینرز اس طرح کے آگے ہیں کہ پچھ کریکشن اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ آپ کی آواز ہیں جس کو کو نہیں بھی گانا ہاتا وہ سنگر ہے چلے پھر آج آپ کو بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں لائف کو ہمارے ناظرین کو تورا سا سنا دے ہلکھا سا کوئی بھی لائٹ زبور ہو جائے کوئی گیت ہو جائے تو میں چاہوں گا لائف آپ سے بھی سنتے ہیں جی ضرور میں لائف اگر آپ تسٹ کرنے کے لیے آج بیت ہی گئے ہیں تو پھر آپ کو ضرور جو ہے لائف میں میں آپ کو ضرور سنانے چاہوں گا زبور میں گانا چاہوں گا تیری نجانت شاکتے بچ ن عالد تیری نجاة شاکتے بچ میری جان تیرے ہی قول تے خدا دل تھی میں رکھی ادا ہاں ایمان تیری اڑی کی بچے خدا اکھیاں آتے ہو یانے فنا تیری اڑی کی بچے خدا اکھیاں آتے ہو یانے پناہاں کدو چا بات تکلیں گا دیں گا تو کدو چا بچے خدا اکھیاں ہاں 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 بہت خوبصورت اور بہت مشکریہ مچھے آوازیں گیلے تیری نظر دے شوک دے بچ اپنے کے لئے دنگل آپ نے اپنا حکم جی رب دیا اور کچھ اگر ہاتے ہیں اگر باہت کو ایک چھوٹا سا بھی پیگرام کہ میں سے کچھ دینا چاہے ہیں ہمارے چھوٹا کچھوٹا 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 سا بھی پینات فارم سے ینگسٹرز کو�� یور کو کوئی میسگز دینا چاہیئے جی میں ضرور بڑا کوبٹ سورت ایک میسیج دینا چاہوں گا بلکہ میں جہاں پر بھی جاتاں میں ایک میسیج ضرور دیتا ہوں ہمارے یور کے لیے ہماری جنریشن کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری یور اور ہماری جنریشن جو ہے جو اب کی جنریشن آرہی ہے مائیو سی اور ناؤمی دی بہت زیادہ ہے ہماری جنریشن میں تو میں ضرور چاہوں گا کہ مایوسی اور ناومیدی اپنی لائف سے اپنی زندگی سے نکال دے ہرامد آپ کو ملٹی بلائے کرتا جائے گا کامیابی کی طرف تو یہ میں ضرور میسیج دینا چاہوں گا کہ کامیابی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں تو آپ اپنی زندگی سے مایوسی اور ناومیدی نکال دیں یہ میرا میسیج آج کے لیے ویڈی نائس اور جات جاتے ایک اور ملتی سرکیومیٹس میں چاہوں گا ہمارے کتلپ ٹی وی کے بارے میں اور اس پروگرام کے بارے میں خاص طور پر او خدا کی حمد کریں اس کے بارے میں بہت زیادہ شکر بزار ہوں کتلپ ٹی ویژن کا بڑے خوبصورت سیٹ اور آپ کا شکر شکر ادا کرنا چاہوں گا اور بڑی پیارے بھائی جسبر جسبر صاحب کبھی شکر بزار ہوں کیونکہ ان کے کہنے بھی میں یہاں پر آیا ہوں خدا ان کی شکر بزاری کرتا ہوں اور بڑا اچھا کام کتلک ٹی ویژن اور پوری ٹیم جتنے کیمریمینز یہاں پر بیٹھے ہیں میرے بڑے پیارے کیمریمینز ہیں تو خدا ان کی شکر بزاری کرتا ہوں اور کتلک ٹی ویژن کے لیے شکر بزاری کرتا ہوں کہ بڑے اچھا پروگرام ایک آؤ خدا کی حمد کریں پروگرام سٹارٹ ہوا ہماری جنریشن کے لیے ہماری یوت کے لیے ایک بڑا اچھا کٹلک ٹیلیویزن نے انیشیئیٹیو لیا کہ جتنے ہمارے گوسپل سنگرز ہیں اور ہمارا زبردست ٹیلنٹ ہے ہماری کمیونٹی کا وہ یہاں پر آئیں اپنی باتوں کو اپنے ایکسپیرینسز کو وہ کٹلک ٹی وی کی جتنے بھی ویورز ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں تو میں چاہتا ہوں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک انیشیئیٹیو ہے یہ پروگرام ایک بڑا زبردست انیشیئیٹیو ہے کہ ہماری جنریشن جو ہے وہ موٹیویشن کی طرف جا رہے ہیں تینکیو سو مچ ونس اگین اور ہماری بھی بیسٹ ویشز کٹلک ٹی وی کی بیسٹ ویشز آپ کے ساتھ ہے کہ آنے والے وقت میں خدا حدہ آپ کو اپنے جلال کے لیے کسر کے ساتھ اور جیدہ آگ کا شولہ پناہ کریں اور آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بڑی اچھی گفتگو آپ نے کی اور میری دعا کے پڑاواند آپ کو بڑا تنی کی طرف لے کے جاتا رہے ہیں تینکیو سو مچ ونس اگیند آج ناظرین یہ تھا ہمارے آو خدا کی ہم کریں کے سپیشل گیسٹ دائم گل امید کرتا ہوں ان کی میٹی میٹی پیار پری باتیں اور جو بھی جتنے بھی ٹاک ہوئی ہے آپ کو بین تھا پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سیسل سیل کو اجازہ دیجئے گا ویری سون دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ آو خدا کی ہم کرے میں اپنا ڈھیلوں خیال رکھی گا اردگرد والوں کا بھی خیال رکھی گا ملک پاکستان کے لیے لازمی دعا کیجئے گا اور ہمارے کیاٹر ٹی وی کے لیے لازمی دعا کیجئے گا سارے سٹاف کے لیے دعا کیجئے گا کہ خدا ہم سب کو اسی طرح برکت دے اور اپنے جلال کے لیے گسرت کے ساتھ استعمال کریں اور اس کرونا جیسی وباہ سے ہم سب کو مکمل طریقے سے نجات دیں آخر میں ملکہ ہم نعرہ لگائیں گے زبردرستہ پاکستان زندہ اور سپیشل میں آپ کو کہنا چاہوں گا ہمارے کیتر ٹی وی کو لازمی لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے بھی شیئر کیجئے گا کیونکہ آپ کا فیڈبیک ہمارے لیے اور ہماری ٹیم کے لیے خاص طور پر انرجی کا کام سر انجام دیتا ہے موسیقی